بسم اللہ الرحمن الرحیم بخار اور درد کی دواء ایسے وقت میں ناپید ہو گئی ہے جب ملک سلاب ہے وبائی امراض سے ایک کھیرا ہوا ہے اور لگ بگ دو ہفتے ہو گئے ہیں مارکٹ سے پیراڈال غائب ہے جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لیکن حکومت اب تک معاملہ حل کرنے میں ناکام ہے عدویات کا بہران ہے اور یہ کہاں کہاں ہیں اور کس کس شہر میں دواء کس قیمت مل رہی ہے اب عوام جائیں تو کہاں جائیں اب تو بی ایسا لگتا ہے کہ بیمار بھی نہیں ہو سکتے بیمار ہونا بھی ایک مشکل عمل ہو گیا ہے کیونکہ جو بخار کی عدویات ہیں جو درد کی عدویات ہیں وہ مارکٹ سے غائب ہو گئی ہیں اور اگر ہیں بھی تو بہت ہی مہنگی قیمتوں پر مل رہی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس بوران کا ذمہ دار کون ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کریں ہماری گیسٹ ہیں بہت شکریہ جی ایسا لیول ہونے کے پیچھے ریزنز ملٹیپل ہیں لیکن میں مختصرا راز کر دیتا ہوں کہ آج سے ڈیڑھ سال پہلے پیرا سیٹا مول کے کیونکہ آپ ڈسکس کر رہی ہیں اس کے علاوہ تو سو کے قریب عدویات ہے جس طرح آپ نے سکن کی بات کی آپ نے گیشٹو کی بات کی آپ نے ملیریا کی بات کی یہ سب میڈیسن وہ ہیں جو لو پرائس کی ہیں اور اوورال مارکٹ پر شارٹ ہیں اس کے پیچھے ریزن میں پیرا سیٹا مول کے بارے میں آتا ہوں پرائیس کی کاش چلی گیا ہے دیڑھ سو رو میں ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے پیٹرول کی بڑھنے کی وجہ سے فریڈ کے بڑھنے کی وجہ سے اور انٹرنیشنلی پرائیس بھی بڑی انٹرنیشنلی ہمارے راہ مٹیل کی کاش بھی بڑی اچھا یہ جو لو پرائیس کی میڈیسن ہے اس وجہ سے ظاہر ہے جب ڈیڑھ گنا پرائیس بڑھ گئی جو ہمارے پرائیس بلی ہوئی ہے تو دیفینٹلی کوئی بھی انڈسٹری لاؤس پہ نہیں چل سکتی اچھا اس انڈسٹری کا علمیہ یہ ہے آپ اس کو پازیٹیو یا نیگٹیو لیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہ خود سے پرائیس انکریز نہیں کر سکتی اس کی جب بھی پرائیس انکریز ہوتی ہے ڈرائیپ اس کو انکریز کرتی ہے اور اس کے بعد کابنٹ میں جاتی ہے اچھا یہاں پہ آٹا دال چانی چینی داول جو بھی چاول ہیں ان کی پرائیس آپ جب چاہیں بڑھا لیں لیکن اس کی پرائیس نہیں بڑھا سکتی اچھا جب ایسا نہیں ہوا تو انڈسٹری لاؤس پہ چلنی شروع ہو گئی تو انڈسٹری نے وہ پرائیس بنانی بند کر دی جو ایک روپے کی بجائے ڈریڈ روپے کاس پڑھ رہی تھی اور ایک روپے میں اس کی پرائیس میں لیوی تھی اب پیرا سیٹا مول کے میں مثال دے دیتا ہوں کہ آج سے ڈیٹ سال پہلے چھے سو روپے پر کیجی اس کا رامیٹریل تھا آج وہ چوبیس سو پہ پر کیجی ہے ڈالر کی بڑھنے کی وجہ سے اور انٹرنیشنل پریٹ بڑھنے کی وجہ سے فور ٹائم اس کی کاس پڑھ گئی ایک روپے ستر پیس کی ریٹیل پرائیس میں لیوی ہے اور دو روپے ستر پیسے ہمیں کاس پڑھ گئی ایک روپے پر ٹیپر کاس ہو رہا ہے اچھا اب ہوا یہ کہ ایک سال پہلے یہ سمری گئی تھی پچھلی گورنمنٹ کے پاس جو کہ ڈریپ نے بیجی تھی اس کی پرائیس انکریز کرنے کے لیے ان کو ڈریسٹ نہ کیا لیکن یہ سمری انہوں نے ریجیکٹ کر دی تیس دن پہلے دوبارہ سمری پہ ہی پینتیس اتویات کی اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اب گورنمنٹ کیا چاہتے ہیں یہ تو وہ جواب خود دیں گے لیکن انڈسٹری نے کیا کیا کہ جو میجر پیرا سیٹا ملکہ پھر بات ہو رہی ہے تو میجر جو برینڈ بنانے والی کمپنی ہے وہ ملٹی نیشنل ہے جو پین اڈال بناتی ہے اور کالپل بناتی ہے ان کے سی او سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے لاز پہ پچالیس کروڑ گولی پر منت ہم بناتے ہیں اور پچالیس کروڑ گولی کا مطلب ہے پچالیس کروڑ روپے پر منت ہم پاس کر رہے تھے ہمارے پرنسپ نے لاز منت ہمیں سٹاپ کروا دیا اور ہم نے اب اپنی پروڈکشن سٹاپ کر دیا فردر ہم پروڈکشن نہیں کر پا رہے باقی دونیشنل کمپنی شیئر ٹونٹی پر سٹاپ اچھا نیشنل کمپنیز بھی روپیہ دے روپیہ لاز میں بیجھ لئی تھے لیکن انہوں نے بنانی بند کر دی تو مارکیٹ پہ اوپر سٹاپ تو خازید صاحب اس کا کوئی میکانیزم تو ہوتا ہوگا ابھی آپ نے کہا کہ ریجیک کر دی گورمنٹ کے پاس ساری چیزیں گئیں تو حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اس پر میکانیزم بھی تو ظاہرے موجود ہوگا تو ٹیگ کر دیا جائے کہ جب آپ کا پیسہ ڈی ویلی ہو رہا ہے روپیہ باہر سے آ رہا ہے ذرا انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ لاز پر تو کام نہیں کر سکتی تو کوئی بیٹھ کر لوگوں کا مسئلہ ہے یہ عام لوگ دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو کوئی بات چیز کیوں کیوں نہیں کی جاری ہے سارے معاملے پر بہت چیز ہماری جیسٹڈے بھی ہوئی ہے جی جیسٹڈے بھی ہوئی ہے پرائیم میسٹر تک ہماری ملاقات ہوئی ہے ہم نے میسٹر ہیلس سے میٹنگ کی ہے سیکرٹی ہیلس بھی کنوینس نے بڑھ جانی چاہیے اور ایون دن ہمارے سیکرٹی جو منسٹر نے اس کے ڈرائب کے وہ بھی کسی حد تک کنوینس ہے کہ بڑھ جانی چاہیے لیکن ایشو یہ ہے کہ کبنٹ پہ جب جاتا ہے یہ پلٹیکل ایشو بن جاتا ہے جبکہ آٹازال چاوال کا پلٹیکل ایشو نہیں بنتا اس وجہ سے وہ پرائیس لیکن ہوا رہے ہیں اب اس کے ڈرائب سو جاری ہیں ہم نے اس کا پھر دوسرا انداز یہ تھا کہ ہم نے پھر بھی اپنا اجلاس بڑھایا کہ اس انڈسٹری نے جب بھی سلاب آیا یا ایسی پاکستان پہ کوئی بڑا پرالیم آیا تو اس انڈسٹری نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ابھی بھی پانچ کروڑ کے پیات ہم نے ٹرینیٹ کی ہیں پرائیم میسٹر صاحب کو دو کروڑ کے کی ہیں منسٹر ہیلک کو اسی طرح ہم نے کراچی میں بھی مختلف کمپنیز نے اپنے طور پر سٹار لگائے ہم تو میڈیسن فری بھی دے رہے ہیں اور کیش بھی ہم نے دیا لیکن ہم نے پھر اجلاس بلایا جو پیرا سیٹرم اور لوکل بنانے والی کمپنیز ہیں ہم نے کہا یا جتنا بھی اجلاس ہوتا ہے کوئی بات نہیں اس وقت کیونکہ عوام کو ہمارے ہیلک کی ضرورت ہے تو لوکل کمپنی کا شیئر ہی بیس پرسنٹ ہے اگر ساری بھی دواست پرانا شروع کر دیں تو ملٹی نیشنل جب تک انہی ہوگی تو یہ شاٹی پوری نہیں ہو سکتی اس کا حل تو یہی ہے کہ کورنمنٹ ایز سپیشل کیس جو لو پرائس کی میڈیسن ہے جو سکین کی میڈیسن ہے گیسٹو کی میڈیسن ہے ٹی بی کی میڈیسن ہے سانس کی میڈیسن ہے اور بخار کی میڈیسن ہے جس کو فوری طور پر پر پریز دے تب یہ برک پرالیم سال ہوگا ہے آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں منصور دولاور صاحب گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے میں چاہوں گے آپ ہمارے ساتھی رہیے اور آپ سے مجھے مزید بھی سوالات کرنے ہیں کیونکہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے ہمیں جوائن کریں صدر ہیں ڈرگ لوئر ایسوسییشن کے نور محمد مہر صاحب ان کو بھی ہم شاملے گفتگو کریں گے ویلکم کریں گے نور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں عدویات کی قلت یا عدویات کی بڑھتی ہوئی قیمت ہیں تو ہم ہر عرصے بعد یہ صورتحال کیوں دیکھتے ہیں ہم نے کوویڈ میں بھی دیکھا تھا جب وبا آئی عالمی وبا آئی تو ہم نے دیکھا کہ بخار کی اور سردرد کی عدویات ناپید ہو گئیں یا پھر مہنگی ہو گئیں ظاہر ایک عام آدمی گھر میں عدویات ہوتی ہیں ہر شخص انہی عدویات کے پیچھے بھاگتا ہے پھر آج صلابی صورتحال ہے پھر یہ عدویات ناپید ہو گئیں یا پھر ہیں تو وہ بہت زیادہ قیمتوں پر ہیں سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے یہ زخیرہ اندوز سرگرم ہو جاتے ہیں یا میکانیزم میں کچھ اور ہوتا ہے دیکھیں اس میں سب سے بڑا تو رول زخیرہ اندوزوں کا بھی ہے لیکن کچھ جو ہے درگر کے تھورٹی اس کو مزید سختی کرے کہ ان کے مسائل جو ہیں خاص طور پر رامٹیل کے مسائل اگر کمپنیوں کے وہ حل کریں گے تو پیرا سیٹا مال جو ہے ایک سو بیس کمپنیوں کی ریشیشن ہے اس میں صرف پانچ چھے کمپنیاں ہیں جو بنا رہی ہیں اب چاہیے تو یہ ہے کہ سب کے ٹیمت برابر ہو جی ایس کے کے برابر ہو اور وہ بنائیں اور اصل وجہ یہ ہے کہ جو رامٹیل واقعتاً مہنگا گوا ہے جو منصور دلاور صاحب فرما رہے ہیں میں ان کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں میں حالانکہ عدویات کی قیمتیں کم کرنے میں ہمیشہ کام کرتا رہا ہوں لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ میں بھی مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ اگر عوام کو اویلیبیلٹی واقعی انشور کرنی ہے اور لوگ سلاب سے اور ڈینگی سے مر رہے ہیں تو اب ان کو ضرورت ہے پورے پاکستان میں اور خاص ہو ہمسائیہ ملکہ وانستان میں بھی تو ہمیں سوچنا پر پڑے گا ہمیں تھوڑا سا دل کو کشادگی دینی پڑے گی میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم نے جو ابھی حالیہ فیصلہ کیا ہے کہ پیناڈول کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ سترہ روپے دس پیسے کا دس گولیاں ہیں اگر وہ بیس روپے کر دی جائے تو یہ جو رام ٹریل کی جو مسئلہ ہے یہ حال ہونا چاہیے اور اویلیبیلٹی جو ہے ایک چیزہ آپ نے بہت امپورٹنٹ کہی ہے ایک سو بیس کمپنیاں میرے پاس اطلاعہ ایک سو پچاس کمپنیوں کی ہیں ڈریپ کیوں نہیں پوچھتا کہ بھائی ایک ہی کمپنی اس پر کام کیوں کر رہی ہے یہ ایک سو پچاس ایک سو بیس کمپنیاں ہیں ان سے کام کیوں نہیں لیا جا رہا دیکھیں جو ڈرگ ایکٹ انیس سو چھتر کا سیکشن سیون کی کلاس ایٹ کے مطابق جو سنگل اگریڈنٹ ڈرگ ہے وہ ریسٹر ہی جو ہے وہ جنیرک کے لیے پیراسٹرمول کا نام سے ہونی چاہیے پیناڈال یا بڑا جو برینڈ ہے اس کا چاند ایک یا کیل پول ہے یا یہ جو ہے نا برینڈز کے بجائے صرف جنیرک ہونی چاہیے اور ڈرگ اٹھارٹی جو ہے وہ جو فارما مینیفیکشنرز ہیں خاص طور پر جو پاکستان کی نیشنل کمپنیاں ہیں جو میاری عدویات بناتی ہیں ان کے مسائل بھی حل کرے جو رام ٹیل جو ریل میں مہنگا ہوا ہے اس میں دل کشادی کرے ڈرگ اٹھارٹی اور حکومت پاکستان اگر کوئی ضروری ترین اگر ہے کسی بھی قیمت بڑھانے کی تو اس کی بڑھائیں لیکن جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے بارہ دفعہ عدویات قیمتوں میں اضافہ کیا تو پیٹے ہی حکومت نے وہ واپس کچھ ہو جائیے جو ریل میں مسائل ہیں عدویات کے اویلیبلیٹی جو ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں صوبائی ڈرگ انسپیکٹر خاص اور پہ تمام جو ویر حسز ہیں وہاں پہ جائیں کاروائی کریں اگر کسی نے سٹاک جو ہے وہ زخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے تو اس پہ اپنے آپ کو وہاں پہ جا کے وہ مارکیٹ میں اویلیبلیٹی بنائیں اور لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ حد سے زیادہ نہ خریدیں تھوڑی خریدیں جو ضرورت ہے اب مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ دادان میں وہ زخیرہ اندوزی لوگوں نے بھی کچھ تھوڑی سی شروع کر دی ہے تو لوگوں پہ خاص اور پہ سلاف کے اور ٹینگی کے مریض جو ہیں اور دوسرے امراض کے جو لوگ ہیں یہ پیرنڈال جو ہے پاکستان میں یا پیرسٹرمال جو ہے حد سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور ڈرگ ڈرگ بھی بہت سے حد سے زیادہ اس کو پرسکرائب کرواتے ہیں جو بھی بات چیزوں میں غیر ضروری ہے لیکن اس میں تعطل جو ہے اس میں جو خاص اور پہ جو سپلائی چین ہے اس کو مینج ہونا بہت ضروری ہے یہ بڑی امپورٹن بات کی نور صاحب نے اچھا منصور صاحب کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈریپ کی ذمہ داری کیا ہے حکومت کی ذمہ داری کیا ہے وزارت سہت کی ذمہ داری کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو اپنی آنکھیں چورا رہے ہیں وزارت سہت کا موقع یہ ہے کہ یہ صرف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں لیکن جو طریقے کار ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا جس کا نور صاحب نے بھی ذکر کیا وہ طریقے کار سے ہٹ کے جب ہم صرف ایک ہی کمپنی سے ساری عدویات کی تیاری کروائیں گے تو یہ مسائل تو آتے رہیں گے اس پر بیٹھ کر کوئی طریقے کار بنایا ہے کیوں نہیں جاتا کہ 150 کمپنیاں ہیں تو وہ 150 یا 120 کمپنیاں کام کیوں نہیں کر رہی ہیں بہت شکریہ بلکل نور صاحب نے بڑے صحیح پوائنٹ اوٹ کیا کہ جن دو جن عدویات کی بہت ضرورت ہے پرائیس بڑھانے کی خدارہ اس کو تو پرائیس دے دیں تاکہ وہ مارکیٹ پر شاٹی نہ ہو اچھا نہ پرائیس دے دنے کی دو نقصان ہو رہے ہیں ایک تو شاٹی جو رہی ہے دوسرا زخیرہ اندوز جو ہیں وہ اس کو بلیک مل کر رہے ہیں بلیک کر کے اس کو مارکیٹ میں بیٹھ رہے ہیں وہی دواہ ایک روپی پیسے کی بجائے وہ پانچ روپے میں دس روپے میں بکھ رہی ہے اور جو بچارہ دکھتے نہیں جاتا ہے اس کو دو دیتے ہیں دوسری بات نور صاحب نے بڑا اچھی بات کی کہ لوگوں سے یہ بھی گزاری سے ہے کہ یار اگر ایک پتہ کی ضرورت ہے تو ایک پتہ لے کے جائیں بیس گولی یا نہ لے کے جائیں تاکہ عوام تک وہ بہت لیکن ایک اہم بات ہے ڈرائپ نے اپنا رول ادا کر دیا ڈرائپ نے آج سے ایک سال پہلے اس کی جو باقاعدہ پرائیسنگ کمیٹی ہے اس نے ریکمنڈیشن بے دی کیبنٹ میں میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کیبنٹ اس کے بیٹھے ہوئی ہے اور ہیلپ منیشٹر صاحب نے بھی بلکل کہہ آج ہی اشارتی نہیں ہے یہاں تک بات ہے کہ ایک سو بیس کمپنی کے پاس آلما سو کے قریب سو پلاس کے پاس پیرا سیٹا مول اچھا اس لئے میں بہت ساری کمپنی اس کو پہلے بھی نہیں بنا رہی تھی کیونکہ اتنی لوگ پرائیس کی میڈیسن تھی مارکٹ میں اس کا شیئر نیجر ہمارے جس طرح بھی بات ہو رہی تھی وہ ملٹینیشن کے پاس تھا تو یہ تو ٹریڈنگ میں تھوڑی بہت بناتے ہیں لوگ اس لئے ہم نے اجلاس بلایا اور ہم نے جتنی بھی کمپنی بنانے والی ان کو ریکویس کی کہ جیسے تیسے بھی ہے جو بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ کارے خیر ہے بجائے اس کے آپ ذکات خیرات صدقات دیں یہ بھی اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کو پیرا سیٹا مول کو بنائے اور مارکٹ میں یہ تو ہم کام کریں اچھا گورنمنٹ کا کرنے کا کیا کام ہے کہ وہ اسے آنکھیں نہ چرائیں اور اس کو حقیقت کو سمجھیں کہ اس وقت واقعی شاٹی جو ہے وہ عروض پہ پہنچ چکی ہے اور اس وقت اس کی ضرورت جس طرح کی یہ ڈرگ آف چائز ہے آپ یہ دیکھیں کہ پیرا سیٹا مول ڈینگی میں کوئی انٹی بیٹک پیرا سیٹا مول کے علاوہ نہیں دی جا سکتی اب اس کو ریکمنٹ ہی نہیں کرتا کیونکہ انٹی بیٹک الٹا اس کو نیجیٹیو اس کا افیکٹ آتا ہے لہٰذا اس وقت تو ڈینگی کی یہ ملیریا میں بھی پراللم آ رہی ہے وہ بھی میڈیسن شارٹ ہے اور بہت ساری جسم میں نے کہا سو کے قریب ایسی میڈیسن ہے جن کی پرائیس کم ملی ہوئی ہے اور اس کی قاسپ پڑھ چوتی ہے یہ جب تک ڈیپ اور ڈیپ تو اپنا رول پھر بھی ادا کر رہی ہے جب تک کیبنٹ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گی ہم نے پرائیم میسٹر صاحب سے بھی گزارش کی ہے تو کوئی جواب نہیں آتا کابینہ کی طرف سے ظاہر ہے آپ لوگ کتنی دفعہ یہ معاملہ بھیج چکے ہیں آپ کہتے ہیں وہ لے کر بیٹھیں ہوئے معاملہ کوئی جواب نہیں دیتا آپ رابطہ کرنے پر بھی جی جواب دیتے ہیں اس کو ریجیٹ کر کے جواب دیتے ہیں جو سمبری جاتی ہے اس کو ریجیٹ کر دیتے ہیں تو کیا وزارت سہت کے ساتھ آپ کے کوئی میٹنگ ہوئی منصور صاحب کیونکہ ظاہر ہے یہی معاملہ سنگین ہے اگر طلب رسط کا معاملہ ہے یا پھر ظاہرے جو رو مہنگا ہو گیا ہے اس قیمت پر نہیں منایا جا سکتا تو وزارت سہت کو سمجھایا گیا کہ یہ معاملات ہیں بیٹھیں اور اس کو احل کریں جی جی وزارت سہت سے میں نے کہا چار پانچ مرتبہ پچھلے ہی ویک میں ہماری تین میٹنگ ہوئی ہیں اور وزارت سہت سہت کنویس لے کہ پرائیس ان چیزوں کی بڑھ جانی چاہیے اور انہوں نے 35 ویات کی وہ 35 ویات کی ریکمنٹیشن میں چھاروں صوبوں کے سیکٹری بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے وہ دیٹکٹ کرتے ہیں کہ واقعی اس کی کاس بڑھی ہے تب وہ ریکمنٹ کرتے ہیں بری ذمہ داری سے تو انہوں نے تو اپنا رول ادا کیا ہوا ہے گورنمنٹ اپنی پلٹیکلی نہیں سمجھ پا رہی کہ میں اس وقت یہ پرائیس بڑھا دینا گورنمنٹ کے حق میں بہتر ہے اس کی وجہ کہ جو پریشان ہیں وہ دعائیں دے گی کہ اگر میڈیسن یہ مارکیٹ میں اس وقت دس روپے کی نہیں ملنی گا گی وہ کم از کم ڈائی روپے تین روپے کی ملنے شروع ہو جائے گی اگر وہ آٹھونے روپے پرائیس بڑھا دے گی تو یہ تو فوری طور پر دعا لینے والی بات ہے اس کو فوری طور پر انفریز کر دینا چاہیے آپ کے توسطے سے میں گزارش کروں گا پرائیم نیسٹر آپ پاکستان سے ریکویس کروں گا کہ وہ اس مرز کو اس پریشانی کو اس وقت جو اس وقت اتنا بڑا سلاف کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو سمجھتے ہوئے عوام کے ساتھ ایک احسان کریں اور نیکی کریں وہ بہت اچھے انسان ہیں لیکن یہ بھی ایک نیکی کریں سر آپ اپیل تو کر رہے ہیں لیکن سر وزید آزم نے ٹاس فورس بنائی تھی اس بوران سے نمٹنے کے لیے اس ٹاس فورس میں کیا کیا ٹاس فورس تو میں نے کہا نا جی وہ اپنی طرح پہ کمپنیوں میں جا رہی ہے کمپنیوں میں جا کے ان کو پریش رائز کر رہی ہے اور وہ کریں یا نہ کریں ہم نے تو خود ریکویس کی ہے کمپنیوں کو کہ خدارہ آپ میں میڈیسن بنائیں گلاس میں بنائیں اور آپ مارکیٹ میں اویلیبل کرائیں یہ تو ہم اس کے لیے تو تیار ہیں اس وقت اس چیلنج کو نبڑنے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن یہ لانگ ٹرم سلوشن تو نہیں ہے نا یہ تو ٹیمبریری سلوشن ہے بالکل صحیح اچھا نور محمد صاحب اب ہم اگر اس کے کور ایکسپیکٹ پہ بات کریں کہ جی صرف یہی دوا کیوں اس سے ملتی جلتی عدویات کی طرف کیوں نہیں جاتے کہ اسی فارمولے کی جو دوسری عدویات ہوتی ہیں کہ ہم ان کو بنائیں ان کی طرف عوام کو لے کر جائیں ایک کی دوا اور پھر صرف یہ درد بخار کی دوا کی بات نہیں ہے یہاں پر تو ڈائریا کی دوا کی بات بھی ہو رہی ہے تو مرگی کی جو عدویات ہیں ان کی بات بھی ہو رہی ہے یہاں پر تو اور بہت ساری بیماریاں ہیں جن کی عدویات ناپید ہیں ان تمام عدویات کی بات ہو رہی ہے تو کیا وجہ یہ ہے کہ کچھ ہی کمپنیز ہیں تو اس لیے ہی یہ وہ عملہ ہے یا فارمولا ہم وہی رکھ کے کوئی اور عدویات کی جانب نہیں جا سکتے ہیں کوئی آپشن نہیں ہے جی بلکل آپشن موجود ہیں اور پاکستان میں جو میرے خیال میں بیس پرسنٹ سے زیادہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹر کے بجائے کچھ لوگ ڈاپو کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں وہ صرف ہوتے تو گورنمنٹ کے ملازم ہیں لیکن وہ برینڈز کرتے ہیں اور کمپنیوں سے بھاری ریچویتیں لیتے ہیں تو ایک تو یہ وجہ ہے اصل میں جو دوا ہے وہ جو پیراسٹرمول ہے وہ ایک سو بیس کمپنیوں کی ریسٹرڈ ہے اسی پیناڈال میں بھی یہی چیز ہے اور کیل پول میں بھی یہی چیز ہے لیکن صرف اس میں خدا ترسی جو ہے وہ ہونی چاہیے حکومت ڈرگ ایکٹ پہ اس کو یقینی بنائے میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہوئی ہے کہ دوائیاں ہیں وہ ڈرگ ایکٹ کے مطابق برینڈ کے بجائے جنریک فارمولا کے تحت جو ہے وہ ریسٹرڈ ہونی چاہیے ایک تو بات یہ ہے لیکن پیراسٹرمول جس کی آپ یہ شارٹی جیز کی بات کر رہے ہیں برینڈ جیس کے کمپنی کا یہ ایک اچھی مصطفی کمپنی ہے نو ڈاؤٹ لیکن جو ہے اب کیا ہے کہ چائنہ سے جو رام چیل آتا ہے وہاں پہ مہنگا ہو گیا ہے کچھ انوائرمنٹل ایشیوز کی وجہ سے وہ کچھ سا بند رہا وہ جو بیسک پاکستان میں بھی چار ایسی کمپنیاں ہیں جو چائنہ سے آتا ہے انٹرمیڈیئرڈ تو یہاں پہ اس کو ریفائن کیا جاتا ہے اس میں جو ہے فارماجین کمپنی ہے سیٹی فارما سوٹیگل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ریوینڈ روڈ پر جو ہے ایک کمپنی ہے تو یہ جو ہے نا رام ٹیل پاکستان میں چار کمپنیاں بنا رہی ہیں ہم 43% جو ہے رام ٹیل انڈیا سے مگواتے ہیں تمام ہیلوپیتھک میڈیسنز کا اور 35% جو ہے چیل سے مگواتے ہیں تو ہماری جو حکمران ہیں وہ ہوش کے ناکھن لیں ہم 43% پیسہ انڈیا کیوں بھیجتے ہیں ہم ہمارے پاکستان میں لوگوں کی کمی نہیں ہے جو بنا سکتے ہیں رام ٹیل گورنمنٹ کی ڈریب کی ایک پالیسی تو آئی ہے لیکن گورنمنٹ جو ہے اس پہ اقدامات اٹھائے اور پاکستان میں جو رام ٹیل بنا رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرے ان کو سبسٹری دے تاکہ پاکستان کا جو زیادہ ایلوپیتھک کمپنیاں ہیں پچھلے چار سال میں جو ایلوپیتھک کی مارکیٹ ہے وہ چار ارب ڈالر سے بارہ ارب ڈالر پہ پہ پہنچ چکی ہے اور پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے یہاں پہ مریض بھی تو نور صاحب یہ کب سے ہونا زیادہ شروع ہوئے کیا ہمیشہ سے ہی یہ ہوتا آیا تھا یا ایک دم سے یہ زیادہ شروع ہوئے کہ ہم 43% وہ وہاں سے منگوار ہیں بھارت سے دیکھیں انڈیا نے ایٹی ون میں یہ کہا کہ ہمارے جو فارماسیسٹ ہیں وہ کوئی بھی رام ٹیل ہے وہ بنا کے لے آئیں اور ہماری گورنمنٹ کی لیب میں ٹیسٹ کروا دیں ہم ان سے نہیں پوچھیں کہ کہاں پہ بنایا ہے کیسے بنایا ہے اس کی صرف کالٹی جو ہے وہ چیک کرتے ہیں لیکن پاکستان میں جو ہے یہاں پہ جو اچھے لوگ ہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی زلیل کیا جاتا ہے سرکاری دفتر جو ہیں بعض کچھ ڈرگ انسپیکٹرز بھی جو ہیں ان کو زلیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو رولز ہیں نا باز وہ بیسک رام ٹیل کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے اور باہر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں مسائل کو بیٹھ کے مزید جو ہے اس کو حل کرتے ہیں بیٹھ کر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا نورمہ بہت اہم مسئلے کے لئے نشاندہی کیے صرف ہمارے ساتھی رہی گانتے ہیں ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی ہمیں جوائن کریں ناپتدر کراچی میڈیسن مارکٹ آمیر ملک صاحب ان کا ہم ویلکم کہیں گے لیکن آمیر ملک صاحب سے بات کرنے سے پہلے ہماری نمائندہ ہیں مریم حسن کراچی سے ہمیں وہ صورتحال بتائیں گے پہلے ہم ان سے بات کریں گے مریم بتا ہے کراچی میں عدویات کی جو قیمتیں ہیں وہ کہاں پہنچ ہوئی ہیں اور کون کون سی عدویات جو ناپیت ہیں کیا صورتحال ہے شہر قائد میں وبائی امراض بری طریقے سے بری طریقے سے پھیل چکے ہیں چاہے ڈینگی وائرس ہو چاہے ملیریا ہو یا اصحال اور دس کی بیماری ہو جبکہ اس کی دوائیں جو ہیں وہ اب دستیاب نہیں ہیں اگر ہم خصوصاً ڈینگی کی یعنی بخار کی دوائوں کی اگر بات کریں تو بخار کے تقریباً تمام ہی فارملے جو ہیں وہ اس وقت مارکٹس میں دستیاب نہیں ہیں جنہ اسپطال کے باہر جو فارمسی کی پوری مارکٹ ہے میڈیسن کی ہم یہاں پر موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ بخار کی کون کون سی دوائیں ہیں جو نہیں مل رہی ہیں اور اگر مل رہی ہیں تو ان کے پرانے ریٹس کیا دے اور ابھی نئے ریٹس کیا ہیں دیکھیں بخار کی پیراسٹیمول ٹیبلٹ شارٹ ہے ملیریے کے انٹی ملیریے میڈیسن سب شارٹ ہیں ٹھیک ہے اور پیراسٹیمول فارمولا اگر اویلیبل ہے اس میں دوسری برینڈ تو پیراپینیڈول شارٹ ہے ڈینگی کی وجہ سے جو پیراسٹیمول کی اور سلاب زدگان کی طرف جو میڈیسنز گئی ہیں ان کی مدد کے لیے اس کی وجہ سے کراچی کے اندر شارٹیج ہو گئی ہے اسپطالوں کا سارا دباؤ جو ہے وہ میڈیکل سٹوٹس پر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں کہ مریم بہت شکریہ کراچی میں صورتحال سے اگاہ کریں تھی لاہور کا رکھ کریں گے وہاں پہ صورتحال کیا ہے جنین احمد ہمارے ساتھ امائین نمائین نے ان سے بات کرتے ہیں جنین بتا رہے کہ لاہور کی کیا صورتحال عدویات کی قیمت آپ کے در ڈینگی کے کیسز کے حوالے سے بات کریں تو یہ تعداد دو ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اور گزشتہ روز بھی کیسز کی تعداد کے در خاصہ اضافہ دیکھنے میں آیا تو ہم اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے بشتر ازلاع کے اندر بخار ختم کرنے والی دوائی جو ہے اس کی قلت دیکھنے میں آ رہی اور مارکٹس کے اندر بخار ختم کرنے والی دوائی جو ہے وہ بلکل نایاب ہو گئی ہے مختلف مارکٹس پہ مل ہی نہیں رہی ہے اور اگر ملتی بھی ہے تو دو سے تین گولیاں جو ہے وہ دی جاتی ہیں اور اس کے بعد بھی اگلی دفعہ اگر آپ لینے آئے تو کوئی سیہ گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ وہ دوائی آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی ہمارے سے شہری مجند سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کیا خریدنے آئے تھے اور کیا وہ مل گئی یا دوائی میں آیا تھا پینڈول لینے لیکن کسی شعب سے کوئی پینڈول کی ایک گولی نہیں ملے رہی ہے قلت سے شورٹ ہے کوئی بھی نہیں دے رہا کسی کے پاس نہیں پڑی ہے اور نہ کمپنی والے دے رہے ہیں اور نہ دکاندار ٹھیک ہے جنیب احمد بوش نے لاہور کی صورتحال بتا رہے تھے پشاور کی بھی ذرا صورتحال جانتے ہیں عدویات کی خلت کے حوالے سے آصف شکور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نمائند پشاور سے جی آصف بتائیے گا دیکھیں ہم اس وقت پشاور کی ہول سیل مارکیٹ میں موجود ہیں اور ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی جو بخار کی درد کی دوائی ہیں گلے کی اور پیٹ کی جو دوائی ہیں وہ نہ صرف شارٹ ہیں بلکہ بلک میں فروغت ہو رہی ہیں اور شہری جو ہے بہت زیادہ اس کی کمپلینٹ کر رہے ہیں ڈیلر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بتائیں یہ جو دوائیاں یہ کیوں ناپیہ دو گئی ہیں اسلام علیکم یہ اس کی وجہ ایک تو ڈسٹریبیوٹر سپلائی نہیں کرتے اور جتنی بھی بخار کی دوائی ہے وہ ہمارے مارکیٹ میں نہیں ملتے شارٹ ریٹ پر ملتے جو دس روپے کا پلتا تھا وہ اب تیس روپے پچاس روپے اب اس سے زیادہ بھی بڑھ گئے تقریباً ایک سو پچاس روپے کا بیج رہے لوگ جو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو عام بخار گھلے کی سردرد کی دوائی ہیں جو دس روپے کا پتا تھا وہ پچاس روپے کا مل رہا ہے بہت شکریہ آصف شکور یہ پشاور کی صورت آ رہے تھے اب ذرا کوئٹہ خروق کرتے ہیں وہاں پر بزارہ بلوستان میں سلابی صورتحال ہے وہاں پر عدویات کی کیا صورت ہے حال عاظم الفت سے بات کرتے ہیں جی عاظم جی بلکل صوبائی دال حکومت کوئٹہ سمیت بلوستان کے جتنے زلعی ایٹ کوارٹرز ہیں وہاں پہ جان بچانے والی عدویات بلکل غائب کر دی گئی ہے اور اگر مل بھی کہیں رہے ہیں تو انتہائی مہنگے داموں دی جا رہی ہے ہمارے ساتھ شہری موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کتنی پریشانی مشکلات کا سامنا ہے سر جیسے کہ آپ کو خود پتا ہے کہ ابھی ہم لوگ کے عام پر سیولہ اسپیٹل کے سامنے موجود ہیں تو یہاں پہ بہت کم دوائیات موجود ہیں جیسے کہ اگر موجود بھی ہیں تو وہ کافی ایکسپینسیو ہیں جو غریب پیشنٹ آفورڈ نہیں کر پاتے ہیں جس طرح اب یہ ایک پینڈال ہے وہ کافی عرصے سے شارٹ ہے وہ جہاں پہ موجود نہیں ہے بہت سیولہ اسپیٹل میں اگر ادویات ہیں بھی تو ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں لوگ پریشان ہیں وہ قیمتیں ہیں جو ظاہرے وہ آفورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو عامر ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں عامر صاحب کراچی کی میڈیسن مارکٹ کی کیا سیچویشن ہے یہاں پر ادویات کی قیمتیں کیا ہیں اور ادویات کی شارٹیج کیوں ہیں اور کب سے ہو گئی ہے یہاں پہ ادویات کی کوئی قیمت جو ہے آج بھی جو ڈینگی جو ڈینگی کی سٹپ جو ہے جو کہ ڈینگی ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ سو روپے کی یہاں کچھی گلی میں موجود ہے اور جو دوسری وابائی امراض کی جو جیسے کہ آج کل ماحول بلکل چینج ہوا ہے بھی آج کی لوگ کہہ رہے ہیں بڑی شوٹی جے ہی ہو ہے آپ کو بتا ہے ایک دن پہلے ڈریپ نے بھی یہاں پہ چھاپا مار کے اپنا پینڈال جو بلیک مارکٹ کر رہے تھے ان لوگ کے خلاف کاروائی بھی اپنا کری ہے لیکن جب ڈسٹریبیوٹر ہی مال اتنا مہنگا دے گی اور وقت پہ نہیں دے گی تو یہ اس سے تو شوٹی جانا ہے یہ سارا سر کام جو منوفیکچرر ہے اس کو چاہیے اور جو اپنا ڈسٹریبیوٹر ہے یہاں پہ جو پوری میڈیسن مارکٹ کو پورے پاکستان کو سپلائی دیتا ہے ان کو چاہیے کہ یہ اپنے پاس سے مال شوٹ نہ کریں بلکہ اپنا مارکٹ کے کنٹرول ریٹ کے اوپر مال فوری طور پہ وہ مارکٹ میں دیں تاکہ یہ جو اتنا بڑا جو بڑا نایابہ ہے وہ سب ختم ہو نہیں تو یہ ڈسٹریبیوٹر کیوں کر رہے ہیں ایسا اور یہ کیوں مال فرام نہیں کر رہے ہیں پیچھے سے کیا پرابلم ہے اصل میں انہوں نے اپنی ایک یہ جو اپنا ڈسٹریبیوٹر ہے انہوں نے اپنی ایک پالیسی بنائی بھی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ ہم کو جو ہے نا اگرہ دس کارٹن اپنا پینڈال کے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ان کے جو دوسرے اٹم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کے ساتھ آپ لے پرٹیس کریں اچھا دس کارٹن سے زیادہ وہ لوگ دیتے نہیں ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے جو دوسرے اٹم ہوتے ہیں جو کہ اپنا سیزن وائز نہیں وہ کیا کرتے ہیں دکندار اس کو اپنا ٹین پرسن اپنا نقصان کر کے بھیج دیتے ہیں اس کے بعد جو اپنا پینڈال کی جو اگر آپ کاؤس نکالیں اس کے اندر تو پانچ سو سائے جی اچھا ملک صاحب کی آواز تھوڑی ڈسٹراب ہو رہی ہے جب تک ہم نور محمد صاحب سے بات کرتے ہیں نور محمد صاحب ذارہ ایشوز ہیں اور یہ ایشوز اگدم سے نہیں آتے یہ ہم دیکھ رہے ہیں دو مہینے سے یہ معاملات چل رہے ہیں جو ڈرگ ریگلورٹری آثورٹی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف افاہیں پھیلاتے ہیں اور یہ افاہیں پھیلائی جارہی ہیں کیونکہ اپنے منپسند کے ریڈز ہیں وہ لوگوں نے یہاں پر مقرر کرنے ہیں تو یہ کہہ دینے سے کیا اپنی جان چھڑا ہی جا سکتی ہے نور محمد صاحب ٹھیک ہے نور محمد صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے لیکن آمیر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آجا آمیر ملک صاحب ابھی آپ نے کہا یہ ڈسٹریبیوٹرز کرتے ہیں یہ پیچھے سے مال نہیں دیتے یہ کچھ کمپنیز ہیں جو کہ جن کی میری بھگت ہے جو کہ صرف اس طرح کے مواقع پر کیا بلاک میل کر رہی ہوتی ہیں یا پھر یہ اور بھی بہت ساری عدویات ہیں جن کی شارٹیج ہو گئی ہے جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو ڈینگے کے سٹریپ تو ویسے ہی مل رہی ہے لیکن زیادہ ڈائریا بھی پھیل رہا ہے اور ڈائریا کی عدویات کی کیا صورتحال ہے بخار کی سردرد کی یا کسی کو مرگی کا مرض ہو عامر صاحب یہ جو کمپنی جو اپنا ڈسٹریبیوٹر ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے اگر پین اڈال چاہیے تو ہمیں آرہا یہ مال بھی لینا پڑے گا جو اچھا وہ مال جب ہم لوگ ان سے خرید دیتے ہیں تو یہ لوگ خود ہمیں وہ مال خود اپنا دس پرسنڈ نقصان میں بیجنا پڑتا ہے تو ان کو چاہیے کہ جب پین اڈال کی ڈیمانڈ ہے تو خالی اپنا پین اڈال مطلب سیل کریں یہ نہیں یہ جو پرابلم ہے یہ شیئر کیا گیا وزارت سیحت سے حکومت سے کوئی میٹنگ ہوئی آپ لوگوں کی اپنا یہ مال لیں گے تو ہم آپ کو پین اڈال دیں گے اچھا یہ کہا جاتا ہے اور لیڈی اپنا کیا کہتے ہیں ڈالر کی وجہ سے رومیٹیل بھی بڑا مہنگا ہوا ہے اس وجہ سے ظاہر ہے دعواء کی قیمت بڑھتی جا رہی ہیں 20 سے 65% دعوائیوں کی قیمتیں اس وقت بڑھت چکی ہیں جو کہ ڈیپ کے کنٹرول ریٹ میں نہیں یہ لوگ دے رہا ہے مارکٹ کے اندر ہم تو دو پانچ روپے ڈبا رکھے کام کرنے والے لوگ ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعوائیاں ہم لوگ محصر کریں لیکن یہ اس میں کیا کر سکتے ہیں یہ تو جو ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کو چاہیے نا کہ ایویلیوٹی کرائیں پوری اور سے ڈسٹریبیوٹر کو کون دیکھتا ہے یہ حکومت کے اندر ہوں گے وزارت سہت کے اندر ہوں گے آپ ظاہرے کراچی کی پوری میڈیسن مارکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا حکومت سے کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس سرسلے میں ان تک کوئی بات پہنچائی جاتی ہے کوئی لیٹر لکھا جاتا ہے آپ کی طرف سے ٹھیک ہے آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے بہت شکریہ نائب صدر کراچی میڈیسن مارکٹ لیکن یہ تو صورتحال ہے ہماری جو پوری گفتگو اس ٹرانسمیشن میں اس سے ہم نے یہ نتیجہ اکس کیا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں چاہے وہ خام مال کی جو دستیابی ہے وہ ہونا یا پھر کچھ کمپنیز کو ہی ٹھیکہ دے دینا کہ وہی صرف کام کریں اور وہی عدویات بنائیں حالکہ ایک سو بیس کمپنیز ہیں جو کہ انٹرناشنلی یہ عدویات بناتی ہیں انٹرناشنل ہوتا ہے اور حکومت کی بھی کچھ نہ کچھ ظاہرے بتانتظامی ہیں کہ وہ ان معاملات کو دیکھ نہیں پاتے ہیں تو دیکھنا ہی ہوگا کہ حکومت اس پر کیا ایکشن لیتی ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ٹرانسمیشن کا بق قتم ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ یہاں سب کو سب کچھ چاہیے فیم اور پیسے لیکن یہ سب ہوگا کیسے لیتس فائند آر آخری کھلاڑی کون آخری کھلاڑی کون اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے